بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ کے پاس جو اکاؤنٹس ہیں انہیں ہم لائف کے اعتبار سے دو براؤڈ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم تیمپریری اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم پرمنٹ اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تیمپریری اور پرمنٹ اکاؤنٹس میں کیا فرح تو ویورز جو تیمپریری اکاؤنٹس بیلنسز ہیں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ آرزی ہوتے ہیں آرزی سے کیا مراد ہے ویورز آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ آپ نے مینٹین کیا پورا سال سال کا انٹ آیا سال کا اختتام آیا اور آپ کے پاس اس اکاؤنٹ کا ایک بیلنس موجود ہے فور اکزمپل آپ پورا سال رنٹ پے کرتے رہے ہیں تو رنٹ کا ایک اکاؤنٹ آپ کے پاس مینٹین ہے اور اس کا کچھ بیلنس سال کے انٹ پے آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس پورے سال کے دوران آپ نے کتنی اماؤنٹ رینٹ کی پے کی ہے اب اس اکاؤنٹ کا کام کیا ہے یہ اکاؤنٹ بیسیکلی آپ کو پروفٹ ڈیٹرمنٹ کرنے میں مدد دے گا اور جب ایک مرتبہ آپ نے پروفٹ ڈیٹرمنٹ کر لیا تو نیکسٹ یئر جب نیا سال آئے گا تو زائر سی بات ہے اب نئے سال میں نئے ایکسپینسز ہوں گے اکاؤنٹ کا جو پریویس یئر کا بیلنس ہے وہ زیرو ہو جانا چاہیے نئے سال کے سٹارٹ پر تو ٹیمپریوری اکاؤنٹس ہم ایسے اکاؤنٹس کو کہتے ہیں جنہیں ہم ری سیٹ کر دیتے ہیں زیرو پر ہر سال کے اختتام پر یا نئے سال کے شروع میں تاکہ ہم نئے سال کے ایکسپینسز اور نئے سال کے انکمز ہم اس کے اندر ریکارڈ کر سکیں تو یہ وہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی جو کہ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ یا آپ کی انکمز سٹیٹمنٹ پر اپیر ہوتے ہیں یعنی تمام انکمز کے اکاؤنٹس ٹیمپریوری ہیں جب آپ پورے سال کے انکمز میٹین کرتے ہیں سال کا انڈ آیا آپ نے ان انکمز کو انکمز سٹیٹمنٹ میں ڈالا اور پھر اس کی مدد سے پروفٹ اور لاس دیٹرمنٹ کیا ان انکمز کے اکاؤنٹس کا جو بیلنس ہے اس کا اب ہمارے پاس اور کوئی مصرف نہیں ہے تو نئے سال میں ہمیں نئے انکمز ارن کرنے ہیں اور ان کی بیس پر پروفٹ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اس لئے نئے سال کے سٹارٹ پر ہمیں ان کا جو بیلنس ہے وہ ڈی سٹ کرنا زیرو پر اور وہ ہم کرتے ہیں اکاؤنٹس کو کلوز کر کے اور وہ ہم اس ٹیٹوریل کے اندر یقینی طور پر آکے چل کر دیٹیل سے دیکھیں گے اور اس میں آپ کے کاؤسٹ اپ گوٹ سول کے اکاؤنٹس بھی آ جاتے ہیں یعنی وہ اشیاء جو آپ نے بیچی ہوتی ہیں ان کی جو لاغت آپ نے ریکارڈ کی ہوتی ہے اسے بھی آپ کلوز کر دیتے ہوتے ہیں سال کے اند پر یعنی نئے سال کے شروع پر آپ کی نئی کاؤسٹ اپ گوٹ سول جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا شروع ہو جائے گی اس کے کنٹراسٹ میں پرمانٹ اکاؤنٹس ہیں تو پرمانٹ اکاؤنٹس ایسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو سال ہاں سال بڑھتے چلے جاتے ہیں جنہیں سال کے اند پر زیرو نہیں کیا جاتا نئے سال کے سٹارٹ پر ریسیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ایک سال کا بیلنس اگلے سال میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں ویورز میں ہم سمپلی بات کروں میں تو جیسے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے کاروبار میں انویسٹمنٹ کیا جیسے ہم ایکوٹی یا کیاپٹل بھی کہتے ہیں وہ جب سال ختم ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ایک سال کی جو انویسٹمنٹ کا بیلنس ہے وہ نئے سال کے سٹارٹ پر اگلے سال میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اسی طرح سے assets اور liabilities جو آپ نے آگے چل کر بریفری دیکھنی ہے ان کے جو accounts ہوتے ہیں وہ بھی permanent nature کے ہوتے ہیں یعنی سال جب ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی asset ہے for example building آپ کا ایک asset ہے تو وہ ختم نہیں ہو جائے گی اس کی value بلکہ اگلے سال کے start پر وہ نئے سال کے start میں transfer ہو جائے گی تو permanent accounts ایسے accounts ہوتے ہیں جو accumulate ہوتے رہتے ہیں سال ہا سال یعنی جمع ہوتے رہتے ہیں ایک سال کا balance اگلے سال transfer ہو جاتا ہے جبکہ temporary accounts ہوتے ہیں جو کہ ہر سال کے اختتام پر ہمیں zero کرنے ہوتے ہیں تاکہ نئے سال کا record ہم نئے سیدہ سے شروع کر سکیں اور ویورز جب آپ پیسٹری کی بات کرتے ہیں تو پیسٹری کے accounting software میں accounts تین طرح سے create ہوتے ہیں number one جب آپ کوئی نئی company create کرتے ہیں جو ہم آگے چل کر سیکھیں گے تو اس وقت کچھ accounts automatically سے create ہو جاتے ہیں کچھ accounts یاسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے create کرتے ہیں یہ ہم نہیں by user اور کچھ automatically create ہوتے ہیں کچھ transactions record کرتے ہیں اور ان transactions کے back end پر کچھ accounts required ہوتے ہیں تو automatically software یہ accounts generate کرتے ہیں means تین طرح سے accounts پیسٹری میں generate ہو سکتے ہیں